نمسکار ساتھیوں آپ کے اپنے چینل پر آپ کا سواگت ہے ساتھیوں انگریزوں نے میر جعفر کو گدی سے ہٹانے کے لیے کوئی بہت بہادری کا یود نہیں لڑا تھا انہوں نے صرف چل اور کپٹ کا ہی سہارا لیا تھا اور انت میں میر جعفر کو گدی سے اتار کر اس کے داماد میر قاسم کو گدے پر بیٹھا دیا گیا تھا اور اس ساری گھٹنا گبرتانت بھی انگریزوں کے شبتوں میں ہی میں آپ کے سامنے یہاں بیان کروں گا تو آئیے چلیے شروع کرتے ہیں ساتھیوں جب 20 اکتوبر سن 1760 اسوی کو سورج نکلنے کے کچھ گھنٹے پہلے انگریزوں نے دھوکے سے میر جعفر کے محل کو جب جا گھیرا تھا تب ایک بار میر جعفر نے ہمت کر کے انگریزوں کو مقابلہ کرنے کی دھمکی دی تھی پرانتو ترنت ہی اس نے اپنی بیوسی کو محسوس کر لیا تھا اس کا سہاز ٹوٹ گیا تھا پر اس نے خود کو میر قاسم کے ہاتھوں میں سوپنے سے انکار کر دیا تھا قاسم کو اس کی جگہ سوبے داری کی گدی پر بیٹھا دیا گیا تھا میر جعفر کی آئیو اس سمیں 60 سال کی تھی اور میر قاسم کی قریب 40 سال کی تھی 21 اکتوبر سن 1760 اسوی کو ونسیٹ آٹ اور کیلوں نے اس گھٹنا کو وستار سے بیان کرتے ہوئے سلیکٹ کمیٹی کے نام ایک پتر لکھا تھا جس کے بارے میں آپ کو یہاں پتا چلے گا کہ کیسے انہوں نے میر جعفر کے ساتھ چل کیا تھا 15 اکتوبر سن 1760 اسوی کو نواب میر جعفر گورنر ونسیٹ آٹ سے بھیٹ کرنے کے لیے قاسم باجار آیا تھا اگلے دن ونسیٹ آٹ اور کیلوں نواب سے ملے مرشد آباد بھی گئے تھے دونوں دن معمولی باتچیت ہوتی رہی تھی 18 اکتوبر کو انگریزوں کی پرانی شکایتوں اور نئی مانگوں پر باتچیت کرنے کے لیے نواب پھر سے قاسم بازار آیا تھا یہ سب شکایتیں اور مانگے پہلے سے تین پتروں کے اندر لکھ دی گئی تھی یہ پتر باتچیت کے شروع میں ہی ونسیٹ آٹ نے میر جعفر کو دے دیئے تھے میر جعفر پتروں کو پڑھ کر بہت گھبرا گیا تھا اس نے اپنے محل واپس جا کر کھانا کھانے اور سلا کرنے کے لیے سما مانگا تھا پرانتو انگریزوں نے اس پر جور دیا کہ آپ یہاں ہی کھانا مانگوا کر ہاتھ کے ہاتھ تمام معاملے کا فیصلہ کر دیں اندر میں بوڑا میر جعفر اس درجے تک تھکا ہوا تھا کہ انگریزوں کو مجبور ہو کر اسے آرام کرنے اور پھر سے وچار کرنے کے لیے اپنے محل لوٹنے کے اجازت دینی پڑی انگریزوں نے یہ بھی دیکھ لیا تھا کہ بنا تھوڑی بہت جبردستی کیے میر جعفر راج کی باغ میر قاسم کے ہاتھوں میں دینے کے لیے راضی نہیں ہوگا میر جعفر کے جانے کے دو گھنٹے بعد میر قاسم وہاں پہنچ گیا تھا میر قاسم اس سمیں میر جعفر کے سامنے آنے سے ڈر رہا تھا 29 اکتوبر کا دن میر جعفر کو وچار کرنے کے لیے دیا گیا تھا پرانتو اس دن میر جعفر کی طرف سے کوئی جواب نہیں مل سکا فوراں ونسٹ آٹ اور اس کے ساتھیوں نے جبردستی کرنے کا نشچے کیا انیس کی رات کو محل کے اندر کسی تیوہار کی تقریب میں دعوت تھی تمام لوگ تھک کر سوئے ہوئے تھے انگریزوں نے اس موقع کو بہت گنیمت سمجھا اور چپ چپ رات کو تین بجے کرنل کیلوں نے دو کمپنی گوروں کی اور چھے کمپنی کالے سپاہیوں کی لے کر ندی کو پار کیا اور پو پھٹتے پھٹتے میر قاسم اور اس کے کچھ آدمیوں کو ساتھ لے کر میر جعفر کو محل کے اندر سوتے ہوئے جا گہ رہا تھا سب کاروائی اچھی طرح گپت رکھی گئی تھی چونکہ محل کے اندر کے سہن کے پھاٹک بند تھے اس لئے کیلوں نے باہر کے سہن میں اپنے سپاہیوں کو کھڑا کر دیا تھا میر جعفر کے پاس ونسٹ آٹ کا ایک پتر بھیجا گیا تھا میر جعفر پتر پڑ کر ایک بار کروٹ سے بھر گیا تھا اس نے مقابلے کا ارادہ جاہر کیا قریب دو گھنٹے تک سندیش آتے جاتے رہے تھے انت میں اپنی بیبسی کو پوری طرح انبھو کر میر جعفر نے میر قاسم کو بلا بھیجا تھا اور گدی اس کے سپورت کر دینے کی رجامندی کر لی تھی میر قاسم نے شاسن کا سارا بھار اپنے اوپر لے لیا تھا اور فوج کی پچھلی تنخواہوں کی بقایا عدا کرنے اور سمرات کو کھراج بھیجتے رہنے کا وعدہ کر لیا تھا اس طرح 20 اکتوبر سن 1760 حیثوی کو صویری میر جعفر کو بنگال کی گدی سے الگ کر دیا گیا تھا اور اس کی جگہ میر قاسم علی خان کے نام کی نوبت بجھنے لگی تھی ساتھیو انگریز دوبھاشی لشنٹن کے انصار میر جعفر نے انت میں کرنل کیلو سے اس نے یہ کہا تھا کہ آپ ہی لوگوں نے مجھے گدی پر بٹھایا تھا آپ چاہیں تو مجھے اتار سکتے ہیں آپ لوگوں نے اپنے وعدوں کو توڑنا مناسب سمجھا میں نے اپنے وعدیں نہیں توڑے اگر میرے دل میں اسی طرح کی چالیں ہوتی اور میں چاہتا تو 20 ہزار فوج جمع کر سکتا تھا اور آپ سے لڑ سکتا تھا میرے بیٹے میرن نے مجھے ان سب باتوں کے بارے میں پہلے ہی آگاہ کر دیا تھا ساتھیو آپ کو بتا دوں کی میر جعفر کے بیٹے میرن نے اسے یہ کہا تھا کہ انگریزوں سے سابدھان رہنا چاہیے اور انہیں بنگال سے باہر نکال دینا چاہیے لیکن اس سمیں میر جعفر نے میرن کی باتوں پر عمل نہیں کیا اور اسے یہ دن دیکھنا پڑا تھا ساتھیو بنگال کی اس دوسری بگاوت کا یہ سارا بیان اس بگاوت کے کرتا دھرتا انگریزوں کی ہی جبانی میں دیا گیا ہے ساتھیو اس گھٹنا سے آپ اندازہ لگا سکتے ہو کہ کس پرکار دوبارہ انگریزوں نے بنگال میں چھل اور کپٹ سے دوسری بگاوت کروا کر میر قاسم کو گدے پر بٹھا دیا تھا پھر ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں دھنیواد